اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا امیزدان عمد شرفدین سچی نیوز میں آپ کا استحبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر حیدہ آباد گوشہ محل سے گوشہ محل کے امیلے راجہ سنگھ جو کہ بی جے پی کی ایک سید جیتنے میں کامیاب ہو چکے اسی کے چلتے انہوں نے کل جلوس نکالنے کا وعدہ کیا یعنی کل جلوس نکالنے والے ہیں راجہ سنگھ اور جلوس نکال رہے ہیں اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن اسی کے چلتے انہوں نے اپنے بیان میں اویسی برادان کے خلاف زہر اگلا اب آپ جیت گئے الیکشن ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد اویسی برادان کا نام بیچ میں لانے کی کیا ضرورت اور مسلمانوں کے خلاف بھی زہر اگلا ایک بار راجہ سنگھ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے ایک بار کھالی میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا اس میں راجہ سنگھ نے ایسا کہا تھا پھر اپرادان سنگھ پھر سے زہر اگل رہے ہیں پھر ان کی کیا مجبوری ہے پھر یہ زہر کیوں اگل رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ویڈیو اور خود سمجھ جائیں میرے شوشل میڈیا کے جتنے بھی میرے فالوور ہیں میرے بھائی بندوں ماتیں بہنیں اے وہ میرے دشمنوں کو بہت بہت دھنیواد جو اس چناؤں کے ابھیان میں اس سنگرش میں اس دھرمید میں جتنے بھی لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے میرا بھروت کیا ہے انہیں سب کو ردے سے دھنیواد ایو ہم خاص کر کے میرے دو سالے چھوٹے سالے بھائی بڑے سالے بھائی کو بھی دھنیواد جو خوب ایگرے سو میرے خلاف پچار کرے ہمارے دو سالے بھائی مل کر پیشان دے نا آپ لوگ سالے بھائی بھوتا ہمارے دو چھٹا دھتا بڑا چھوٹا ہوں سب کا میرے ندے سے دھنیواد پکٹ کرتا ہوں ساتھی ساتھ ایک بہت بڑا سنگرش چلا ہے دوزار اٹھارہ کی چناؤں میں پوری ٹی آز پارٹی کی طاقت کانگریس پارٹی کی طاقت ایوہم دیش ویرودی ایم آئیم پارٹی کی طاقت کسی بھی حال میں راجہ سنگھ کو ہرانا یہ ایک سنکلپ ان کا رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میری گوشہ مل ویدھان سبا کی جو جنتہ ہے یہ جھکنے والی نا ہی ہے اور بکنے والی بھی نہیں ہے دھرم کے پتی سمیرپیت گائی کے پرتی سمیرپیت دیش کے پرتی سمیرپیت اچھی بھاؤں نہ رکھنے والی جو جنتہ ہے وہ میری گوشہ مل کی جنتہ ہے ردے سے میری گوشہ مل کی جنتہ کو میں ردے سے بہت بہت دھنیواد پکٹ کرتا ہوں کہ پھر سے مجھے ان کی سیوہ کرنے کا جو اوسر پردان کیا ہے میں میری گوشہ مل کی جنتہ بھائی بہن بزرگ جتنے بھی لوگوں نے مجھے ووٹ کیا ہے اور جتنے لوگ مجھے ووٹ نہیں بھی کیے ہیں ان سبھی کو بھی میری دے سے دھنیواد پکٹ کرتا ہوں ساتھی ساتھ جو وشواس آپ نے میرے اوپر رکھا ہے اس کے اوپر میں کھرا اتروں گا اور پچھلے چار سال تین مہنے میں جو میں نے دو سو کروٹ گیارہ لاکھ کا جو ڈالرپمنٹ کیا ہے اس سے اور دو گناہ ایکسٹرا میں وکاس کا کاری کروں گا یہ میں میری جنتہ کو آج پاس دینا چاہوں گا یہی سندرب میں پندرہ ڈسمبر دوہزار اٹھارہ صغیرے دس بجے یعنی کل شنیوار کے دن ویجے ریلی بہت سارے کاری کرتوں کی ڈیمینڈ تھی کہ بھئی دوہزار چار میں جس پرکار سے آپ نے ویجے ریلی نکالی تھی اسی دوہزار چودہ میں جس پرکار سے آپ نے ویجے ریلی نکالی تھی اسی پرکار سے دوہزار اٹھارہ کا جو چناؤ ہے جیتنے کے بعد میں ہم سب کی جیت ہونے کے بعد میں ایک ویجے ریلی نکالنے کی اور شکتہ ہے ان سبھی کاری کرتوں کی ڈیمینڈ کو میں دھیان میں رکھتے ہوئے پندرہ ڈسمبر دوہزار اٹھارہ صغیرے دس بجے یعنی کل شنیوار کے دن صغیرے دس بجے ایک ویشال بائیک ریلی ویجے ریلی کا آئیوجن کیا گیا ہے میں میری گوشہ محل کے جنتہ بھائی بندو ماتہیں بہنیں خاص کر کے میری یوار ٹیم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کل ادھر سے دیکھ سنکیہ میں بدھار کر یہ ویجے ریلی میں آپ کو سمیلت رہنا ہے اور اس ویجے ریلی کو سفر بھی بنانا ہے ساتھی ساتھ میں ہمارے چھوٹے سالے بھائی اور بڑے سالے بھائی کو یہ سنجھ دنا چاہوں گا کہ چار سال تین مہنے میں جتنا ہم نے میں نے تمہاری نیچے جو دم کیا ہے نا اب پانچ سال سالوں میں تمہارا کو بہت دم کرنے والا ہوں اور جو جتنے بھی جو مسلمانوں کو تم نے خرید کر جو میرے بیرود میں جو ووٹ کروایا ہے جتنے بھی جو میرے بیرودی جو گو ہتیارے ہیں ان کو بھی کہنا چاہوں گا یہ پانچ سال تم لوگوں کو میں سکون سے رہنے بھی نہیں دوں گا یہ میں چیلنج کرتا ہوں سالوں کسی کو جینے نہیں دوں گا یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک طرف گو رکشکوں کی ٹیم تھی تو دوسری طرف گو ہتیاروں کی ٹیم تھی ایک بھی گو ہتیاروں کو میں تلنگانہ میں جینے نہیں دوں گا یہ بھی میں کہنا چاہوں گا بھارت ماتا کی جے جائے سیا رام غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کیڈنی سینٹر ڈیل آریل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ تو فور یا نائن تری نائن ون تری تو سکس تو سکس ون موسیقی